اس کے بعد یہ ایک فین ایسا ہے اکھناہ کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ضروری ایسی تنبیہات ہیں کچھ ہمیں الیٹ ہونا چاہیے کچھ پوائنٹس کے لیے دیکھیں کچھ حقائق ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مختلف پیدا کی ہیں سب کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں سب ایک طرح کی نہیں ہوتے یہ بات ہمیں پہلے یعنی اس بات کا ہمیں یقین ہوں اس بات کا یقین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات سے بھی یعنی متفق ہوتے ہیں یعنی اگر مجھے کوئی رائے سے متفق ہونا ہے تو اس کے لیے جو لوجک ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا اسی لوجک سے بھی متفق ہو جائے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے مجھے الگ انداز استعمال کرنا پڑے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ جیسے سمجھتے ہو ایسا کوئی نہیں سمجھتا سب کے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے کبھی ایک سے زائد اسلوب ایک سے زائد طریقوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں پرانے مجید کے اندر کتنا تنوہ ہے کتنا الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپیل کر رہے ہیں تو یہ تنوہ ہمیں بتاتا ہے کہ الگ الگ طریقے کے لوگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں تو جو آدمی اس نکتے کو سمجھے کہ لوگ کس الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں یقینا وہ ان سے اسی طریقے سے بیل کرے گا اور وہ ایک اچھا خائد کہلائے گا اور یہ جو صفت ہے کہ اپنی بات کو خائل کروانا یہ جو اخناع والی صفت ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ یہ دورے میں پڑھ لیے اس کا بات الحمدللہ اب بہترین خائد بن گئے اب چلو ہم جا کے لیڈرشپ کریں یہ تو علم ہے سب سے پہل ہمیں علم لینا چاہیے اس کے بعد یہ علم ہم کو فائدہ دے گا جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے جب تک ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے جب تک ہم اس کی تطبیق نہیں کرتے اپنی پریکٹیکل لائف میں تو یہ چیز میں ہم ماہر نہیں ہو سکتے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ